دوستوں بھارت ایک ایسے علاقے میں بسا ہے جہاں آج ہمارے دونوں طرف کافی شکتی شالی دشمن موجود ہیں اور ان دونوں کے پاس بھی پرمانو ہتھیار ہیں لیکن پاکستان پچھلے کئی دشکوں سے ہمارے سامنے کے ایسی چنوٹی رکھتا ہے جو چین نہیں رکھ سکتا اور وہ ہے ٹینک سمیت دوسرے شکتی شالی انفنٹری ویکل سے ید کیونکہ دونوں دیشوں کے بارٹر کے بیچ موجود ادھیکتر علاقے سمتر ہیں اور اسی لیے یہاں پر اس طرح کے بھاری بھرکم ویکلز کا استعمال آسانی سے ہو جاتا ہے جبکہ چین سے سٹی سیمہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہلکے بہنچ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں ایسے میں بھارت یہ بات ہمیشہ سے جانتا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی ٹینک یا انفنٹری ویکلز موجود ہیں انہیں انڈیجینس کرنا ہوگا خاص کر کے ان میں لگے انجن کو لے کر ہمیں آتمنیر بھرتہ حاصل کرنی ہوگی تب ہی جا کر ہم یدھ کی سٹیری میں کھل کر اپنے ہتھیار استعمال کر پائیں گے اور جو ہتھیار ڈیمیج ہو چکے ہیں انہیں ریپیر کر پائیں گے بتا دیں کہ اب بھارت کو اس میں سب سے بڑی خامیابی ہاتھ لگ چکی ہے لیٹسٹ اپٹیٹ کے مطابق بھارت میں لائسنس پروڈکشن کے تحت بنائی جانے والے یو ٹی ڈی ٹو پوائنٹ او انجن پر ہم نے سو فیصد سودیشی گرن پا لیا ہے دوستوں انجن فیکٹری آبادی دوارہ بنائیں جانے والے انجن اب پوری طرح سے بھارت کے اندر بنائیں جا سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی فورن پارک استعمال کے جو بھارت کے لیے کافی بڑی خامیابی ہے یو ٹی ڈی ٹو پوائنٹ او انجن کا استعمال ہم اپنے بی ایم پی انفنٹری ویکل میں کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس دو ہزار پانچ سو کسو کیا میں اپلد ہے یہ انفنٹری فائٹنگ ویکل ہمیشہ سے ہی بھارت کے لیے ایک بیک بون کی طرح رہا ہے جن کا استعمال یدھ کے دوران انفنٹری کو سپورٹ کرنے پہنچنے اور یدھ میں دشمن کو بھاری نقصان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے بی ایم پی انفنٹری ویکلز جیسے ہاتھیار جب ٹینک کے ساتھ مل کر استعمال کیے جاتے ہیں تب نہ صرف دشمن کے اوپر بھاری حملہ ہوتا ہے بلکہ علاقے کو قبضہ کرنے کے لیے ہم انفنٹری ایک سرکشت محول میں تینات بھی کر سکتے ہیں جس کے دوران بی ایم پی ہمارے ستینکوں کو رکشہ اور حملہ کرنے کے لیے زیادہ فائر پاور اپلد کراتا ہے ان میں لگنے والے یو ٹی ڈی ٹو پوائنٹو انجن تین سو ہارٹس پاور کی کشمتہ رکھتے ہیں ایسے میں ہمارے لیے ضروری تھا کہ اس انجن کو لے کر ہم آدم نربھرتہ حاصل کریں یو دیکھے دوران اگر انجن کسی بھی طرح سے خراب ہو جاتا ہے تو انہیں ریپلیس اور ریپیر کرنے کی کشمتہ ہمارے پاس ہونی چاہیے اور ایسا ہم صرف تب ہی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس انجن کے سب ہی سپیر پارٹس سوڈیشی روپ سے موجود ہوں اور اب کیونکہ یو ٹی ڈی ٹو پوائنٹو انجن کو بنانے کے لیے انجن فیکٹری اواتی میں سو فیصد سوڈیشی کرنے کر لیا گیا ہے تب ہمیں روس پر نربھر رہنے کی زرہ بھی ضرورت نہیں ہے وہیں اب ہمارے پاس موجود اس طرح کی دیسی انجن پر پوری طرح سے ہم نربھر رہ سکتے ہیں بتا دیں کہ بھارت پچھلے کچھ سمیسے ٹینک کو لے کر کافی نئے ایکسپریمنٹ کر رہا ہے بھارت کے پاس ٹی نائنٹی ٹی سیونٹی ٹو جیسے رشیم ٹینک موجود ہیں لیکن ہم اپنے پاس نئے ٹینک شامل کرنا چاہتے ہیں بھارت کا جن ٹینک کہیں نہ کہیں زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے آرمی کی پسند نہیں بن سکا اور چین کے ساتھ بڑھتا تناؤ بھی اس بات کو درشاتا ہے کہ اب ہمیں ہلکے ٹینکوں کی ضرورت ہے جس کے لیے ضرورت لائٹ ٹینک پروجیکٹ تیزی سے آ کے پڑھ رہا ہے ایسے میں یو ٹی ڈی ٹو پوائنٹ ہو جیسے تین سو ہارٹس پاور کے سکشم انجن پر سو فیصد آتمن نربرتہ حاصل کرنا بھارت کے لیے بڑی کامیابی ہے اس بیچ انجن کو لے کر بھارت نے ایک اور بڑی کامیابی انترکش کے کشیتر میں حاصل کی ہے دھرتی پر آرمی کے پاس موجود انفینٹری فائٹنگ ویکل اور ٹینک میں لگنے والی شکتشالی انجن پر تو ہم سو فیصد آتمن نربرتہ دھیرے دھیرے حاصل کر ہی رہے ہیں وہیں دوسری طرف انترکش میں بھارت روکیٹ انجن کو لے کر ہمیشہ سے ہی آتمن نربر رہا ہے بھارت کے پاس موجود روکیٹ انجن کی تقنیق دیکھ کر امریکہ اور فرانس سے لے کر چین جاپان جیسے دیش بھی حیران رہ جاتے ہیں جس میں آپ ایک نیا LME 1100 چوڑ چکا ہے اس انجن کا نام LOX میتھین انجن 1100 ہے جو اتنا سکشم ہے کہ اس کا استعمال کر کے ہم روکیٹ کو ایک بات نہیں بلکہ بیس بار استعمال کر سکتے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک سنا ایک ہی روکیٹ کو ہم بیس بار استعمال کر پائیں گے یعنی جہاں ہمیں الگ الگ طرح کے اپکران انترکش میں بھیجنے کے لیے ہر بار ایک نئے روکیٹ کا استعمال کرنا پڑتا تھا آنے والے سمیں میں ہم ایک ہی روکیٹ کے استعمال سے بیس الگ الگ طرح کے اپکرانوں کو انترکش میں بھیج پائیں گے اس طرح کے روکیٹ کو ہم ری یوزیبل روکیٹ کہتے ہیں جو حال ہی میں سامنے آئے ہیں اور بھارت کو یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ آنے والے دشکوں میں انترکش میں سیٹیلائٹ سمیت دوسرے کرونوں کو لانچ کرنے کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور ان کا پرائیوٹ مارکٹ بھی ملٹی بلین ڈالر کا ہوگا ایسے میں اگر ہمارے پاس LME 1100 جیسے انجن موجود ہوتے ہیں تو ان کا استعمال کر کے اپنے پروفٹ کو کئی گنا زیادہ ہم بڑھا سکتے ہیں جو بھارت کو اس پیس لانچ کے کشیتر میں بادشاہ بنا کر رکھ دے گا LME 1100 انجن کے بارے میں ایک اور بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کافی شکتی شالی انجن ہونے والا ہے اگر ڈیٹا کی مانے تو ویکیوم میں اس انجن سے ایک ہزار ایک سو چھپن کلو نیوٹین کی اوجہ آسانی سے مل سکتی ہے جو کافی بڑا آنکڑا ہے وہیں ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نیا ری یوزیبل روکیٹ انجن کتنا شکتی شالی ہوگا جو بھوش میں بھارت کو ایک انترکش مہا شکتی کی طور پر اسثابت کرنے کی شمطہ بھی رکھتا ہے